وَانْ عِلِّيِّن رضی اللہ عنہ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيِّ وَسَلَّمَ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُّكُورِ أُمَّتِ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے ریشم کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑا اور سونے کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا پھر فرمایا یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں یعنی اس حدیث سے وضاحت ہوتی ہے کہ عورتوں کے لئے حلال ہیں اس کو ابو دعود نے حسن اسنات کے ساتھ روایت کیا ہے حضرت ابو موسیٰ اشری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشم اور سونا یہ دونوں چیزیں پہننا میری امت کے مردوں کے لئے حرام کی گئی ہیں اور ان کی عورتوں کے لئے حلال ہے اس کو ترمزی نے روایت کیا ہے اور کہا کہ یہ حدیث حسن کے درجے پر ہے حضرت حزیفہ بن ایمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرمایا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا کہ ہم سونے اور چاندی کے برطنوں میں کھائیں پیئیں اور اس بات سے منع کیا کہ ہم ریشم اور اطلس کا لباس پہنے یا اس پر بیٹھیں بخاری کی روایت ہے